جو پی آئی اے کو یوز کرنے والے لوگ ہیں جو عام پاکستانی جو اس میں سفر کرتے ہیں ان کے لیے جو سرویسز کی قولیٹی ہے اس کے میار کی گارنٹی کوئی رکھی گئی ہے کہ جب کوئی پرائیوٹ کمپنیز کو لے گی تو وہ اس کے میار جو کمی آ گئی تھی پچھلے چند سالوں میں میار میں وہ اس کو واپس اسی جگہ پر لے کر آئے گی جو ایک ماضی میں جس طرح ہوا کرتا تھا دیکھیں میں کسی کے سائیڈ نہیں لینا چاہتا لیکن جو پرائیوٹ کمپنیز پاکستان میں کام کر رہی ہیں بظاہر چھوٹی ضرور ہیں لیکن ان میں اگر ہم کسی ایک کمپنی کا نام لے آہ تو دیکھیں لوگوں نے بدقسمتی بہت دکھتی بات ہے ہمارا قومی آہ استخار تھا ہمارا آہ ایک نیشنل فلیک کیریس اپی آئی ہے جس کو نہ چاہتے ہوئے بھی آہ لیچکاری کے عمل سے گزارنا پڑا اور ہم بھی اس میں ملازمین کے کچھ بنیادی حقوق کے تحفظ کی ص بات کر سکتے ہو کر رہے ہیں اور اس کی نگرانی کریں کہ شفاف یہ تو لیکن دیکھیں نا آپ کو دیکھیں کہ پی آئی اے میں اب بہت سارے لوگوں نے سفر کرنا معذرت کے ساتھ بند کر دیا انہوں نے پریفر کیا تھا سہرین سہرین کو اور ائر بلو کو پھر پھر سہرین اور ائر بلو سے بھی زیادہ پنکسیولیٹی ہے تو فلائی جینا کی ہے تو فلائی جینا میں اب مجھے لگتا ہے کہ لوگ زیادہ پریفر کر رہے ہیں تو کیوں کر رہے ہیں اس کی تحقیقات آپ کر لیجے گا ہم پرائیوٹ اس میں فلائی صاحب ظاہر ہے کہ وہ جو کرائیو کا ایک فرق ہے وہ بھی بڑا میٹر کرتا ہے کہ چونکہ ہر بندہ مہنگائی سے پریشان ہے جس کو جہاں ایک سستی و میاری سروس ملتی ہے تو وہ فوراں اس کو ایڈاوٹ کرتا ہے دیکھیں پنکسیولیٹی ہو پہلی چیز اور اس کی جو ہے نا کرائی ریلیٹیب لی کام ہو پمپٹیشن ہو تو لوگ تو یہ ہی چھاتے ہیں نا کہ انہیں چوئیس ملے کہ وہ چاہے تو اس سے سفر کرنے اس سے سفر کرنے پوری دنیا میں اللہ کرے گے یہ کیلیکٹرک کے معاملے میں بھی کوئی انٹرنیشنل یا نیشنل لیول تو اس طرح ابھی کوئی پارٹی آ ہی نہیں ہے ورنہ اس کی لائسنس رینیوئنگ میں جو موجودہ گروپ ہے ابراج یا ان کے جو بچے بچے میں جو یہ کر رہے ہیں کام تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی طرف سے ایک خلاف اور رکاوٹ نہیں ہے آئیں لوگ نیشنل لیول پہ کمپنیاں آنی چاہیے بننی چاہیے تاکہ جسٹی ویشن میں بھی لوگوں کو چوائش ملنی چاہیے اسی طرح اس پاکستان کی معیشت کو جو خدمات دینے والے ادارے ہیں چاہیے وہ پی آئی اے ہوں چاہیے وہ کرزہ دینے والا ایج بی ہاؤسنگ کرزہ ایج بی ایسی ہو چاہے وہ پاور سپلائی الیکٹرسٹی سپلائی کا کیا لیکٹرک ہو اب یہ ادھر کمپیٹیشن ہوگا لوگ آئیں گے تو اس میں کمپیٹیشن سے لوگوں کو ریلیف نہیں جائے بیلکل یہ کمپیٹیشن بڑا ضروری ہے بس آخر میں فارق صاحب بتا دیے گا کہ اب یہ منتقی انجام تک پہنچنے جا رہا ہے یہ پی آئی اے کا چیپٹرہ بھی اس اکٹوبر میں کلوز ہو جائے گا چونکہ یہ بہت ڈیلے ہو چکا ہے اب فردر ڈیلے نہیں ہونے دیں گے آپ لوگ اس کو دیکھیں ہمارا سام یہ نہیں ہے کہ ہم ڈیلے ہونے دے نہ ہونے دے وقت پر ساری چیزوں میں بلکل ٹھیک ہے لیکن یہ کہ اسیلے تمہیں سام خراب بھی نہ ہو اور ڈیو ڈیلیجنس سائی ہوئی ہو جو کی ہے تو ہمیں اس پہ کیونکہ ہم نے اس کی تفصیل میں نہیں کہا لیکن ہمارے سامنے آ گیا تھا کہ اب اتنی کمپنیاں پری کولیفائی کی گئی ہیں ٹیکنیکل پروپوزل کے بعد آٹھ میں سے چاہید چھے کمپنیاں اب وہ چھے کمپنیاں چاہید فائننچلی اب آئیں گی کمپیٹیشن یہ مجھے کہنا نہیں چاہتا لیکن مجھے آپ کو بتانا پڑا آپ نے پوچھا تو لیکن اس کو ذرا اتنا زیادہ پبلیسائز نہ کریں جو کمپنیاں کی ہیں ان کو آنے دیں اب اس میں بھی ٹرانسپیرنسی رہنی چاہیے ان کا مقابلہ ہونا چاہیے اور مسابقت اور مقابلہ کوئی اجارہ داری کا وہ نہیں آنا چاہیے تو میرے خواہد میں اس کو جانے دیں اور مجھے لگتا ہے کہ پہلی اکتوبر کو یہ ہو جائے گا جو آپ کہنا سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے